اسلام علیکم و ناظرین قومی اتصاب بیورو کا بورٹ کا اجناس ہوا جسر چاوید اکبال صاحب کی سربراہی میں اور اس کا ایک پریس ریز جاری کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک میں جتنا بھی ہجانی کیفیت پیدا ہوئی اور جتنا بھی سیاسی ارتاش یا اجتعال ہے اس میں ایک نیب کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم اور اہمیت کا حامل ہے قومی اتصاب بیورو نے گزشتہ دو تین سالوں میں جتنا بھی کام کیا اور اس میں بالخصوص سیاستدانوں کے اقلاب بہت ساری کاروائییں بھی ہوئی مقدمات ریفرنس بھی درج ہوئے وہ اسے سیاستدان جو ہے وہ زمان تو پر رہا بھی ہوئے وہ اسے اندر بھی ہیں اسی وجہ سے نیب کو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جو پوزشن کی ہیں وہ کرٹیسائز کرتی ہیں جبکہ حکومت کا یہ موقع ہے کہ یہ قومی اتصاب بیورو نہ تو انہوں نے بنایا اور نہ ہی جو موجودہ چیئر میں نے جیسے جعوید اقبال صاحب انہوں نے اس کا تقرر کیا بلکہ یہ تو پاکستان مسلم لی نون کے دورے حکومت میں جب پرائم میسر شاید خاکان عباسی تھے اور اپوزشن لیڈر پرشید شاہ صاحب تھے تو ان دونوں نے اپنی قیادتوں سے آسفل مسرداری صاحب سے اور نوازشری صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو متفقہ طور پر چیئر میں نیب لگایا تھا تو اب حکومت کے خلاف کیا رونا دونا یا کہنا کہ نیب جو ہے وہ حکومت کا علیکار بنا ہوا ہے یہ کسی حد تک اس میں بزن بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیب میں جتنے بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے خلاف مقدمات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں نہیں بلکہ یہ اسی نوے کی دھائی میں جب دونوں سیاسی جماعتوں کی آپس میں بہت زیادہ شدید مخالفت تھی اور بعض اوقات تو ذاتیات تک حملے کیے جاتے تھے ایک دوسرے کی قیادتوں کے خلاف تو اس وقت بھی مقدمات درج ہوئے تھے جو ابھی دک زیر انتواں ہیں یا زیر سماعت ہیں یا نبتائی نہیں جا سکے تو اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ کہنا ہے جی ان سے ہمارا لینے نہیں کچھ نہیں اورنا ہم سیاسی انتقام لے رہے ہیں پریس لیز کا جائزہ لیا جائے اور قومی اتصاب بیورو نے نوڈو کوئی بھی معزد ملک اس وقت تک کرکی نہیں کر سکتا نہ ہی اس کا معاشرہ جو ہے کہ وہ معاشری طور کے پر اخلاقی طور کے پر آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی حکومت جو ہے کہ وہ ترقی کر سکتی ہے اور ملک کے معیشہ ترقی کر سکتی ہے جب تک کہ اس معاشرے سے اور اس حکومت اور سرکاری مشینری سے کرپشن کا خاتمہ نہ کیا جا سکے اس کے لیے ریفارمٹ کی جاتی ہے لیکن ہر دنیا کے ہر ملک میں ایسے ادارے بھی ہیں جو سخت قانونی کاروائی کرتے ہیں لوگ ائیس بھی کرتے ہیں ان کے اقلاع مقدمہ بھی بنتے ہیں اسی طرح نیب نے بھی جب سے یہ قائم ہوئے ہیں نو ڈاوٹ اربورد ہے وصول کی ہیں کرپڈ اناثر سے اور قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں ہر سال نیب اپنی سلانہ رپورٹ بناتا ہے اس کے مدر درج بھی ہے لیکن جس طرح سے نیب کی کاروائی کو ہونا چاہیے وہ ہو رہی ہے لیکن اس کو پوٹری جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے طریقہ کار درست نہیں ہے پاکستان میں میڈیا پہ ہیڈ لائنز ہمیشہ جو ہے کہ وہ یا تو سیاستدانوں کے خلاف دشنام درازی ہو الزام درازی ہیڈ لائنز بنتی ہیں یا ملٹری سیبلشمنٹ کے خلاف اور ہماری جو پرائم سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے خلاف تو مکھی بھی پار مار دیں تو وہ بھی ہا ہو ہا کار مجھ جاتی ہے سوشل میڈیا کے پر بھی میڈیا پہ بھی اور ہم یہ سمجھ دیں کہ اگر ہم اپنے قومی اداروں کو بشمول پارلیمنٹ ادلیہ سٹیپریشمنٹ حکومت اگر ہم اس کو گالی دیں گے تو شاید ہم لیبرل تصور کیا جائیں گے ایسا نہیں ہوتا موظف مارشنوں کے اندر تو یہ اگر سارا نیب کا ایک درف ڈیٹا ہم تھوڑ سا دیکھیں اور دوسرا نیب کی جو آج کی پریس لیز ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نیب کو اپنی کاروائی جاری رکھنی چاہیے کانونی کاروائی جاری رکھنی چاہیے لیکن جو سٹیٹمنٹس ہیں ان میں بڑی موتاعت اور اتحاط ہے گئی اختیار جانا چاہیے اخبارات کی یا میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی ہیڈ لائنز نہیں بننا چاہیے یہ ہماری عدلیہ بھی بیماری پیدا ہو گئی تھی جب ججز کی تحریک کامیاب ہوئی تو اس کے بعد اب یہ عدلیہ کے بیشمار ججزوں کے اندر بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایسی جملے وزرور بولتے ہیں کہ تاکہ میڈیا کے ٹکر اور ہیڈ لائنز بنیں تو یہ ہیڈ لائن کا شوق جو ہے یہ عدلیہ کو اور قومی اتحاصاب بیوروں کو زیب نہیں دیتا ان کے فیصلے اور ان کی کاروائییں جو ہیں وہ بتانا چاہیے کہ وہ انصاف ہو رہا ہے اور کرپٹ نناصر کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے قومی اتحاصاب بیوروں میں ٹوٹل کو دس ہزار کے قریب یہ جو ان کی دسمبر اکتوبر کی کوارٹری ڈیپورٹ تھی اس کو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے تو دس ہزار کے قریب اتھرائز ہوئی تھی انکوائریز اب تک نیب میں جن میں سے نو ہزار ایک سو بارہ جو ہیں وہ فائنلائز کی گئیں اور اس وقت بھی جو انڈر پروسس ہیں وہ تقریبا نو سو بھی قریب جو انکوائریز ہیں وہ کلک کیسز انڈر پروسس ہیں اور جو ابھی اس پچھلے کوارٹر کے اندر جو دسمبر اکتوبر دسمبر کا ہے اس کے اندر جو کمپلیٹ کی گئی تھی انویسٹیگیشن یا وہ کوئی ایک چودہ تھی اور ان میں جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ ان کے خلاف بہتر تھے کسیز بزنس مین کے خلاف پندرہ اور دیگر جو ہیں وہ ستائیس ہیں اب اس میں آپ ادازہ لگا لے کی فگر کا نمبر شمار کیا ہے لیکن جو آج پر اسلیس جاری ہوا ہے پرائنٹ ٹیسٹنگ لی اس میں جو بتایا گیا ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سولہ ارکان ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں ان کے خلاف ہم تحقیقات کر رہے ہیں کیسز کی جائزہ لیا گیا ہے اور اس میں نواز شریف صاحب شباز شریف حمزہ شباز شریف سلمان شہباز حسن حسین نواز کیپٹن سفدر شاید فقہ نباسی سردار میتاب امیر مقام عساق دار سعب رفیق احسن اقفال تارک فضل چودری سناولہ زہر یہ سب لوگ شامل پاکستان پریس پارٹی چوتہ افراد کا نام درج کیا گیا اس کے اندر کہ پی ٹی آئی کے بھی تین افراد حساب سے لکھا گیا ہے اور صرف دو بیرو کریٹس کے نام اہات چیمہ فواد حسن فواد جو دونوں کے دونوں نون لیگ کے ساتھ جن کی اٹیشمنٹ تھی میاں صاحب کی بہت قریب تھے اور ان کی حکومت میں بڑے اہم عوضوں پر رہے ان کے نام ہیں پھر ایک آخری پیرا گرام میں بینک آف خیبر کے الیکٹرک نیو یارک میں یہ پی ٹی آئی کی دور کا یہ سکینڈل ہے اس کا بھی لکھا گیا ہے سن فیسٹیبل کیس ہے چپپن پنجاب پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں ان کے کیسز ہیں اور پھر آٹا اور شوگر سکینڈل کی کیسز ہیں ان کی انکوائی رپورٹس ہی بنی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا تو مقصد دی ہے اس ساری مفتبو کرنے کا کہ نیب کو اپنا کام ضرور کرنا چاہیے محصر طریقے سے کرنا چاہیے کسی قرب اناثر کے خلاف کوئی روح رہد نہیں کرنی چاہیے بلا تفریق ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی ایک معاشرے کے طبقے کو نشانہ بنایا جائے کسی کو چھوڑ دیا جائے یا کسی کے اوپر بات نہ کر جائے اگر تو پریس لیز جاری کیا جانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کیسز دیتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان کیس فلان کیس فلان کیس لیکن جب شخصیات کا نام لکھیں گے تو پھر سیاستدان جائے وہ ہمیشہ گیلریز کے ساتھ اور میڈیا میں وہ اپنا کردار ادا کرتا پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ کھیلتا ہے اور وہ کھیل لے گا تو قومی اداروں کو اپنے کردار کی اوپر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کا وہ موقع نہ فرام کرنے کہ جہاں پہ واقعی جو نظر آ رہا ہو کہ وہ کلپرٹ ہے کرپشن کی گئی ہے ملک کو لوٹا گیا ہے ملک کے اندر مسائل پیدا ہوئی ہے میشہ تباہ ہوئی ہے لیکن اگر طریقہ کار غلط اپنایا جائے گا تو پھر اندردیاں ان کے ساتھ ہوں گی جو پبلک اندر کھڑے ہو گئے صبح شام تکریریں بھی کر سکتے ہیں میڈیا ایک پر بول بھی سکتے ہیں جن کے بیچے لاکھوں کروڑوں عوام کے ووٹ بھی ہوتی ہیں سپورٹ بھی ہوتی ہے تو ان کو پھر آپ کاروائی نہیں کر سکیں گے عدالتوں کی پر پریشن بھی پیدا ہوگا نیب کی پر انکوائری ہیں جب ڈیٹس ہوں گی تو وہ لوگ چل سے جلوس لے کر بھی آئیں گے دھوا بھی بولیں گے تو اس سب سے بچنے کے لیے طریقہ کار کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے بسورت دیگر چاہے کہ تمام نیتی کی اور اخلاس کی کوششیں وہ بھی ناکام ہو جائیں دیگر چاہے